مہریندر ویڈیو آپ سبھی کا سوابت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ٹیکنی فن میں جنہا راستان سپاری کے حفیس اوٹ تور کے اندر ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں جنہا گردہ کلہ اور اس آج میں کھنا ہوں دیکھا میر کے اندر جنہا گردہ فورٹ کے اندر تو دیکھتے ہیں اس فورٹ کے بیرے میں کیا یہ آپ کے ہے کیا جو ہے اتیاسک چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ لیے تھوڑا نظر ڈالیے اس ویڈیو کو تو یہ جو نظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جنہا گردہ فورٹ اور اس کے اندرہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ کلہ ہے ایک واستو کلا کا اوندہ نمونہ ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ہم بات کر لیتے ہیں اس کلے کا جو نرمان ہے وہ پندرہ سو اٹھاسی سے پندرہ سو تیرانوے اسوی کے بیچ ہوا تھا اور اس کلے کا پرانا نام آدھے سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہے تو اس کلے کا پرانا نام تھا مول روپ سے اس کلے کا نام تھا چھنٹا منی جو بعد میں بدل کے اسے جونہا گرد فورٹ یا جونہا گرد کلا اس کا نام دیا گیا اس کلے کو بنانے کے لئے جس پتھر کا نرمان کیا گیا وہ پتھر ہے لال بلوہ پتھر کا نرمان کیا گیا اور اس کلے کی یدی ویشالتہ کی ہم بات کریں تو یہ کلہ پانچ پوئنٹ اٹھائیس ہیکٹر کے اندر پھیلا ہوا ہے اور یدی بات کریں اس کلے کے بارے میں اور تو یہ کلہ جو ہے ابھی تک کسی بھی ساسک دوارا اسے چوبیس گھنٹے سے زیادہ جو ہے اس پہ کسی بھی ساسک کا آدھپ کبجہ نہیں ہوا ہے یا کسی بھی ساسک نے اسے جیت نہیں پائے ہیں صرف ایک مغل ساسک تھے کامران جنہوں نے اس پہ کبجہ کر لیا تھا اور انہیں بھی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کلے کو چھوڑنا پڑا تھا اس کلے کے یدی نرمان کی بات کریں تو اس کلے کا نرمان جو ہے راجہ رائے سنگھ کے پردھان منتری کرنچند دوارہ کیا گیا ہے اور اس کلے کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ابھی تک پندرہ سو اٹھاسی کے اندر بنایا ہے یعنی تقریبا ساڑھے چاہ سو سال اس کلے کو ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی اس کلے کی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کلے کو سنکشیت کر کے رکھا گیا ہے اور یہ ایک رازتھان سفاری کے ہیریٹیز کا بہت ہی اچھا ایک پارٹ ہو یعنی آپ سوکین ہیں اوف روڑنگ کرنے کے ڈیزرٹ اوف روڑنگ کرنے کے یا ڈیزرٹ کیمپین کرنے کے تو بکہ نراب کے لیے ایک بہت ہی اچھی جو ہے ہو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کے اندر جو جالی جو لگائی گئی ہیں اور جو لال بلوہ پتھر کا اس کے اندر کام کیا گیا ہے وہ واقعے میں ہی کام سرانیاں ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو چلیے اب آپ کو کلے کے اندر کی طرف ہم لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کلے کے اندر جو ہے ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ کافی زیادہ سنکھیا کے اندر جو ہے تیوریسٹ یہاں پہ گھومنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ کافی اچھی ویوستہ کی گئی ہے اچھے ڈھنگ سے اس راستان ٹوریجم نے اس گھڑ کو سنکسید کر کے رکھا ہوا ہے لیکن میری یہ ایک ریکویسٹ اور ہے اسی طریقے سے راستان کے سبھی جو گھڑ ہیں انہیں سنکسید کیا جائے تو وہ اور بھی زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ ہر ایک گھڑ کا ایک الگ اپنا اتحاس ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے راستان سپاری کے ایف شوڑ ون کے اندر کور کیا تھا کھیتری کا کھلا اس گھڑ کو جو ہے سرکشن کی ضرورت ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے کتنا شاندار کام کیا گیا ہے یہ ایک نجارہ آپ اس پر نظر ڈالیے گا یہاں پہ ہوتی آپ چاہیں تو گائیڈ بھی لے سکتے ہیں گائیڈ کے لئے آپ کو اچھٹا پہ کرنا پڑے گا میں نے گائیڈ کے لئے پہنی کیا اور نہیں میں نے کوئی گائیڈ لیا تو یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کے لئے کو سرکشت کیا گیا ہے اور ساری بیوستانس کے اندر کی گئے ہیں اس کے لئے کے اندر کافی سارے محل ہیں جیسے کہ یہ کرن محل ہے اس کے اندر ہم چلتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے تو یہ یہاں پہ آپ کو جو ہے سوان پتی کا جو کام ہے وہ کیا ہوا دکھائی دے گا جو کہ پانچ سو سے زیادہ سال پرانا ہے اور اسے سرکشت کرنے کے لئے کچ کی دیوار بیچ میں لگائی گئی ہے تاکہ اس کو کسی طریقے کا نقصان نہیں ہو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھے گا کس طریقے سے یہاں پہ کلاکاری کی گئی ہے جو کی ایک واقعے میں ہی ایک عجوبے سے کم نہیں ہے پانچ سو سال پرانی جو یہ کلاکاری ہے یہ ابھی تک سرکشت ہے اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں چھت کی طرف اور چھت کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے چھت کے اوپر کام کیا گیا ہے اور جیسے یہ آپ سکھ کو دیکھیں گے آپ کے پیرو تلے زمین کسک جائے گی کیونکہ ابھی بھی یہ کلاکاری آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی اور یہ پانچ سو سال پرانی ہے یہ جو آپ کو گولڈن کلر کے اندر دکھائے دی رہا ہے اسے سوان پتی کہتے ہیں تو یہ سوان پتی کی کلاکاری اس کے اندر کی گئی ہے یہ ایک بار اسے تھوڑا سا دھیان سے یہ دی ویڈیو کا آپ پوز کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو پوز کر کے دیکھئے گا اور ہاں میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ دی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو نیچے دیئے گے ریڈ بٹن کو پریس کر کے آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور پاس میں آنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی اور ہمیں آپ کے لئے نئی ویڈیو لے کے آنے کی حمت ملتی رہے گی تو یہ دیکھیں اب ہم کلے کے دوسرے حصے میں آگئے ہیں اور یہ کس طریقے سے کتنا شامدار نہ جارہا ہے کتنا اچھا پردسن یہاں پر گیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ جالیاں یہاں پر لگائی ہوئی ہیں یہ پانسو سال پرانی ہیں ان کے اندر کوئی چینجمنٹ نہیں کیا گیا ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے ایک پانسو سال پرانا میرر یعنی پانسو سال پرانا سیسا جو آپ دیکھیں گے اسی ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کے لاشت تک بنہ رہیے گا یہ چلیے اب ہم جو ہے روی محل جو آپ کو دیکھائی دیا سائیڈ میں وہ روی محل تھا کچھ موڈیفیکیشن اس کے اندر کھئے گئے ہیں لیکن اس موڈیفیکیشن کرتے ہیں اس سمیہ یہ دھیان رکھا گیا ہے کہ اس کے لئے کے اندر کوئی بھی کسی بھی طریقے کی جو پورا تتک چیزیں ہیں اور میں نقصان نہیں پہنچا جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چندر محل ہے ہمارے سامنے جو کیا بھی بند ہے ٹیوریسٹ کے لئے لیکن یہ ان کے دیواروں کا آپ کو ایک کلوڈ سے میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے اس پہ کام کیا گیا ہے حالانکہ یہ جو ہے ابھی اسے تھوڑا سا مرمت کی گئی ہے اس ایریا کی دیکھیں یہ جو ہے وہ اس کے لئے کے ساتھ تھا وہ نہیں ہے لیکن ہاں پھر بھی جو ہے اس کے اوپر کام کافی اچھا کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو ہے ویدیسی سالہ نے بھی یہاں پہ آئے ہوئے یہ آپ کو میں میرر دکھا رہا ہوں یہ میرر جو ہے یہ 500 سے 600 سال پرانو میرر تو اس میرر کی آپ سامت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ فول مہل ہے یہ بھی سالانیوں کے لئے ابھی بند ہے اور یہ دیوار کے اوپر آپ جو ہے دیکھ سکتے کس طریقے سے یہاں پہ یہ کاریگری کی گئی یہ سبھی کاریگری جو ہے وہ پراکرتک رنگوں سے کی گئی ہے نیچرل کلر جو ہے اس کے اندر یوز کیا گئے ہیں پرون روپ سے اور یہ آپ تھوڑا سا کلوز سے دیکھئے گا آپ ویڈیو کے اندرے دیا آپ کو کوئی کمی لگے تو اس کے لئے ہم معافی چاہوں گا اور پھر کو کمنٹ گوٹس میں لکھیں ضرور رتائے گا کیونکہ میں جو ہے اتنا پروفیشنیل نہیں کیونکہ کامرائیگری کے معاملے میں تو آپ سے معافی چاہوں گا اس کے لئے لیکن ہم کوسس کریں گے تین پر تی دن اپنے آپ کو امپروو کرنے ہی تو یہ اب جو ہے اس کو دیکھیں کس طریقے سے کتنی مطلب کی صفائی کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا جائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے لئے کوئی مکان بناتے ہیں کنکریٹ سیمٹ سے تو وہ جو مکان ہے سو سال اس کی ہائیسٹ جو عمر ہے وہ مانی جاتی ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پانسو سال پرانا جو قلعہ ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی طریقے کی کوئی شطی بھی اس کے لئے کے اندر نہیں ہوئی اور یہ سارا قلعہ جو ہے لال بلوہ پتھر کے اندر بنا گیا ہے اس کے لئے کہ کچھ اکسے جو اندر جو ہے سفید سنبھر بھرکہ بھی استعمال کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو ہم دیکھ رہیں گے اسی میلیو کے اندر آگئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کس طریقے سے کتنے اچھے سو مرستی ڈکسے سرکسٹ کیا گیا ہے جو یہ آپ کو پلر کی خائد دے رہے ہیں یہ جو ہے سبھے دو سنبھر بھرکے پلر ہیں یہ میرر آپ دیکھیں جو سا کلور سو دیکھیں کس طریقے سے اس میرر کو جو دیوار میں ٹھٹ کیا گیا ہے یہ میرر ابھی بھی جو ہے پانسو سال پر آنے لگتا رہے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں موچائی دیگ ہے اس کے مجھو خانوں اگرہ وہ ہمیں جب تک صحیح پریغا کے لئے یہ ایک دوسری دیگ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہر خنوب سے پیتلو تاملے کی بنیانی ہے یہ یہاں پہ ایک گھول ٹائپ رکھا ہوئے جو کی یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ جو گیٹ ہے اس گیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے راجہ کی ساہی پروار کی تلوارے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ